اسلام علیکم ناظرین وارڈ کپ ٹوانٹی ٹوانٹی تھے پاکستان کے سکوارڈ کا مسئلہ بنا ہوا ہے جو حل ہونے کا نام نہیں رہ رہا گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی بتایا گیا کہ دو پلیئرز کی وجہ سے معاملات رکے ہوئے ہیں ان دو پلیئرز میں زکا شرف اور ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کے دو ممبران ویسپا الحق اور محمد حفیظ کا اعتراض ہے محمد حفیظ نے ٹویٹ بھی کیا کہ اس سکوارڈ سے وہ مطمئن نہیں ہیں لیکن محمد حفیظ کا اس معاملے میں بولنا مناسب نہیں لگتا کیونکہ وہ ٹیکنیکل کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کام چیف سیلیکٹر ربن مام الحق کا ہے پاکستان سمیت تین ٹیموں نے ابھی تک اپنے سکوارڈ کا اعلان نہیں کیا جن میں بنگلہ دیس ہرلنگ کا اور پاکستان کی ٹیم شامل 28 ستمبر تاکہ ان ٹیموں کو اپنے سکوارڈ کا اعلان کرنا ہوگا پی سی بی کا ایک اور اجلاس آج ہوگا اس اجلاس میں کنفرم ہو کیا جائے گا کہ سکوارڈ کا کب اعلان ہوگا ہفتہ یا جمعتوار کے دن سکوارڈ کا اعلان متوقع ہے بدھ کو بھی پاکستان کی ایک اور میٹنگ ہوئی تھی لیکن اس میں بھی پاکستان چیف سیلیکٹر امزمام الحق شامل نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے سکوارڈ کے اعلان کو فائنل نہیں کیا گیا تھا آپ کو پتاتے چلیں کہ چیف سیلیکٹر نے ہی سکوارڈ کا اعلان کرنا ہوتا ہے دراصل جن دو پلیئرز کی وجہ سے سکوارڈ روکا گیا ہے ان میں سب سے پہلے حسن علی کا نام آتا ہے کیونکہ حسن علی جو ہیں وہ اچھی پرفومنس نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ان پر اتراز ہے اور دوسرا اتراز ہے محمد حارس کو اٹھار رکنے ٹیم میں ریزرو میں نہیں بلکہ پندہ رکنے ٹیم میں ہونا چاہیے اور سرفراز احمد کو